السلام علیکم پیارے ناظرین زیارات مقام مقدسہ میں دوسری ویڈیو کے ساتھ حشیہ مدید پیارے ناظرین آج جس مزار پر ہم جا رہی ہیں وہ بہت ہی کرامت والے ہیں ان کا نام حضرت سید علی بن عثمان حجویری المروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریبا ہزار سال پہلے لہور میں تشریف لائے موسیقی 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 پیارے ناظرین آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب گنج بخش کہنے کی وجہ منقول ہے کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روحانی فیض کے حصول کے لیے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائض الانوار پر ایک عرصہ تک مقیم رہے وقت رخصت آپ نے والحانہ انداز میں فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور حدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما اس کے بعد حلق خدا آپ کو گنج بخش کے لقب سے پکارنے لگی پیارے ناظرین آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً نو کتب تصنیف فرمائی جن میں آپ کی مشہور کتاب کشف المدھوب جس میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کرامت ولی کی صداقت ہوتی ہے اس کا ظہور جھوٹے انسان سے نہیں ہو سکتا پیارے ناظرین آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے بڑی کرامت لہور میں ظاہری آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کروا دی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مسجد تمیر کی تو لوگ کہتے تھے کہ قبلہ درست نہیں دتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض روحانی آج بھی پوری آبو تاب کے ساتھ جاری ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور سٹھارہ سفر کو ہر سال منایا جاتا ہے ادھر پوری دنیا سے لوگ تشریف لاتے ہیں آپ بھی اپنے پیاروں کو لے کے آئیے گا اور دعا کیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ نگے بان اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ tons رکھے